کوشن نمبر سیکس جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں وربل ٹو نون وربل آتا ہے اور نون وربل ٹو وربل آتا ہے پانچ مارکس کا آسان کوشن ہوتا ہے اس لیے آپ کو پانچ میں سے چار مارکس ساڑھے چار مارکس مل جائیں گے اگر آپ تھوڑا سا بھی اتحان دوگے تو کیونکہ یہ مارس دوہ سار بیس کا کوشن ہے پانچ مارکس کے لیے آیا تھا اور میں وربل ٹو نون وربل والا کوشن لے رہا ہوں جس میں پیسج دیا رہا تھا آپ پیسج کے ہیلپ سے کبھی کبھی آپ کو آتا ہے ٹیبل بنانے آتا ہے کبھی آپ کو پائی چارٹ آتا ہے پائی چارٹ مطلب سرکولر چیزیں آتی ہیں کبھی آپ کو ٹری ڈائیگرام آتا ہے یعنی ایک کے ایک نیچے بنانا رہا تھا ٹری ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بنانے آتی ہیں کبھی کبھی پلو چارٹ آتا ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں تین سے چار ٹائپ ہے آپ کو وہ سارو ٹائپ آپ کو آنا چاہیے read the following information complete following the table below it چندریان 2nd india 2nd mission to moon for the first time unraveled secrets around the moon's south pole چندریان 2nd is the 3 part spacecraft کتنی پارٹ ہے اس کے لئے 3 parts پہلا جو پارٹ ہے اور بیٹر ہے سیکنڈ لینڈر ہے اور تیسرا جو پارٹ ہے روور ہے آپ دیکھو ایسے کوششن میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ کیا بولا ہے ٹیبل بنانے بولا ہے ٹھیک ہے اوپر بھی بول دیا آپ کو تینڈیکیٹ کر دیا ٹیبل بناو ٹیبل میں کیا ہوگا left side اس طرح سے لکھ کر دے گا اور right side میں جو بھی information یہاں پہ آپ کو fill کرنا رہتا ہے تو name of the mission جو ہے آپ کو آسانی سمالو ہے name of the mission کیا ہے چندریان 2nd ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں چندریان 2nd لکھ دوگے خیر میں یہاں بتا دیتا ہوں چندریان 2nd mission کا نام تھا اور اس کے بعد date of the launch کہاں ہے پورا پڑھ لے پہلے ایک بار آپ کو پورا پڑھنا ہے میں کہاں تک پہنچا تھا چندریان 2nd is the 3 part spacecraft روور ہے لینڈر کا نام کیا دیا گیا وکرم نام دیا گیا لینڈر کا نام آفٹر وکرم سارا بھائی سارا بھائی وکرم جو ہے وکرم سارا بھائی ان کے نام پر the founder of the indian space program اور وہ کون تھے founder of indian space program کے founder تھے دروہر اس نیم پریگیاں روور کا نام کیا دیا گیا پریگیاں دیا جس کا مطلب ہوتا ہے ویشٹم ہوتا ہے چندریان 2nd was the launch 22 جولائی کب launch ہوا date of the launch 22 جولائی ہے center of the launch اگر بات کریں ہم لوگ center of the launch کانا تھا تو اب یہاں تک تو میلا نہیں آگے پڑھنے پہ ہو سکتا میلے name of the rover ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا name of the rover پریگیاں میننگ ویشٹم یہ لگ دیا rover کا نام کیا تھا پریگیاں تھا یہ آپ نے لگ دیا founder of the indian space program founder کون تھا وکرم سارا بھائی تھے ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا وکرم سارا بھائی بچہ کیا ہمارے پاس ہمارے پاس بچ گئے center of the launch کانا تھا کہاں پہ اس کو launch کیا گیا تھا تو پرفارمنگ اسرو gslb mk3 at 2.43pm from the 37 dhwan space center سری ہری کھوٹا یہ آگیا آپ کا answer کہاں سے launch کیا گیا تھا 37 dhwan space center at سری ہری کھوٹا اب بس اتنا ہی لکھنا تھا آپ کو اور table میرے خیال سے سب سے آسان ہوتا ہے آپ سب ہی بچے اس کو کر لوگیں I hope اس کے بعد ہم سیکنڈ کوشن کی طرف آ جاتے ہیں جو سیکنڈ ٹائپ ہے یہ بھی December 2020 کا پوچھا گیا کوشن ہے دیکھیں telegram چینل کا link اس ویڈیو کا description میں دیا گیا ہے اس کو جا کے join کر لو میں اس کا live session لینے والا ہوں میں اس کا جب paper رہے گا تو میں practice paper کرا دوں گا team practice paper کراؤں گا کم سے کم جس کو کرنے کے بعد exam کے اندر آپ کو آسانی سے 40 میں سے 35 year marks آپ کو ملنے ہی اور جو pass ہونے والے بچے جن کو pass ہونا مشکل ہے وہ آسانی سے pass ہو جائیں گے میرا live session جو ہے اس کو ضرور join کر لینا ٹھیک ہے اس کا time اگر میں بعد میں announce کر دوں گا telegram چینل کا link اس ویڈیو کو description میں جا کے وہاں سے join کرنا ہے آپ کو اور اس میں link send کروں گا اور چینل پہ نئے ہے تو ضرور سے چینل کو subscribe کر کے رکھیں ساتھ ہی بچوں bell icon کا button بھی دبانا ہے جو بھی question میرا اچھے سے کیا جن بچوں نے وہ آسانی سے ان کو miles کے اندر 40 میں سے 38 marks 49 marks ملے ہیں اور 100 کی بات کرو تو 100 میں سے 100 marks بھی کئی بچوں کو ملے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے الگ سے ویڈیو بنایا تھا ایک بچے کا interview بھی ڈالا تھا جس بچوں کو 100 میں سے 100 ملے تھا وہ interview بھی آپ دیکھ سکتے میں یہی کہوں گا اگر آپ channel پہ ہیں نئے ہیں تو ضرور سے live session کو join کرنا second question میں کیا دیا ہے flow chart بنانے کا ہے flow chart کیا ہوتا ہے sequence میں آتا ہے ایک order میں آتا ہے ایک کے بعد جو سب سے پہلے ہوا اس کے بعد دوسرا کیا ہوا اس کے بعد تیسرا کیا ہوا ایک sequence میں آنا رہا بس اتنا یاد رکھیں کہ sequence کے حساب سے لکھنا ہے select juicy lemons to prepare one liter of the lemon squash extract juice اب کیا کرنا ہے juicy lemon بنانے کا اپنے کو prepare کرنے کا سب سے پہلے کیا کیا one liter of the lemon لیا squash extract the juice اور اس سے juice بنایا اب دیکھو یہاں پہ کیا آئے گا select juicy lemons اب اس کے بعد کیا بول رہا add two kg of the sugar to one liter of the water یہ کہاں پہ دیا ہے یہاں پہ دیا ہے اس سے پہلے کیا آ سکتا ہے اس سے پہلے یہ والا پاڑ آ سکتا ہے اس کے answer second page پہ وہاں پہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے extract the juice ہم نے juice کیا ہے نکالا second page پہ ٹھیک ہے ہم نے یہ بولا اب اس کے بعد کیا تھا two sugar والا تھا آ گیا اب یہ page جو تھا ہمارا یہاں پہ blank تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا دینا ہے یہ کہاں پہ آئے یہ دھیان دو یہ یہاں پہ آ گیا two kg of the sugar دیکھ رہا آپ کو یہاں پہ آ گیا اس کے بعد half teaspoon of the citric acid and boil to mixture the all نہیں ہوتا وہاں تک لکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ part آپ لکھ سکتے ٹھیک ہے تو add yellow food color and one teaspoon and extract use of the lemas یہ کام کرنا ہے second point یہاں لکھنا ہے یہ پورا کا پورا آپ لکھ سکتے یہاں تک اور اوپر والا بھی لکھ دیتے تو کوئی problem نہیں ہوتا یہ والا بھی point کوئی بھی problem نہیں ہوتا پھر کیا بولا boil the mixture بولا ہے mixture کو boil کرنا ہے بلکل ہمارا صحیح تھا جو میں نے بولا تھا وہی آئے گا جو میں نے بولا تھا add half teaspoon citric acid وہی sequence میں آیا boil the mixture بولا ہے boil the mixture وہی تھا sequence میں نے یہاں پہ دھیان نہیں دیا دیکھو ایسے آپ بھی گلدی کر سکتے ہو تو آپ کو بھی دھیان دینا ہے sequence یہاں پہ گئے یہاں سے sequence آیا پھر اس کے بعد نیچے کی طرف گیا ہے ہو رہی اس کو دھیان رکھتے ہوئے پورا ایسے complete کرنا میں پورا complete کر دیتا pour the prepared squares into the sterilized bottles اس کے بعد کیا کرو allow it to cool اس کے بعد cool کرنا ہے seal it اور close the bottles tightly اور last میں store the bottle in cool place away from the sunlight یہ اس طرح سے کرنا رہا بس flow chart میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ sequence جو ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یاد رکھی کبھی بھی اس طرح آ جائے گا اور دیکھو title بولے تو title دینا بھی ضروری ہے lemon squares recipe تو یہ اپنے کو بنانا تھا اس کی جو recipe تھی چھلو آگے بڑھتے ہیں read the following information prepare a pie diagram pie diagram بنانا ہے annual water uses in mahashtra ٹھیک ہے اس رسیدیا ہوئے water is life it is a universal solvent and important resource the annual uses of water differs in various sectors of mahashtra the major occupation of mahashtra being agriculture the maximum amount of the available water is used for irrigation that is 86% the distant following place 7% is contributed by the domestic sector 7% کahan contribute کیا جاتا domestic sector میں ہوتا ہے 86% کahan phe irrigation میں ہوتا ہے pi diagram kabhie بھی آئے گا تو ایک circle بنالو اس طرح سے mask اندر پہ pie chart ہوتا ہے mask اندر دونوں ٹکل ribbon same اب ایک بات دھیان رکھئے mask اندر کیا ہوتا ہے آپ پورا 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 یہاں جو بھی بنانا رہتا angle لے بنا رہتا exactly لینا رہتا کیونکہ یہ mask نہیں ہے تو یہاں پہ exactly اگر آپ نہیں ہوگے تو بھی چل جائے گا یاد رکھئے mask اندر اگر آپ کو exactly لینا پورا برابر برابر اتنا ہے تو اتنا لینا پڑے آپ یہاں اندازے سے بھی لے سکتے یہ پورا کتنا ہوتا 360 ہوتا 180 اور 4th پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیئے 90 90 90 ہوتا 4 90 90 کے حساب سے رکھ لینا آپ کو اچھا اگر 360 کے حساب سے مگر یہاں پرسنٹیج کے حساب سے دیئے پرسنٹیج ہوتا ہے 86 پرسنٹ پورا ہوگا تھوڑا سا چھوڑ دو تو ہم لوگ یہاں تک پورا پورا 86 پرسنٹ لے لیں अब تھوڑا تھوڑا کر لو domestic 7 % other 6 % थوڑا سے لے industry اور چھوٹا سے لے तो अंदازے کے اعتبار سے بھی پورا بنا دو ہوگی تو بھی چل جائے گا کیونکہ یہ math نہیں ہے بلکہ english ہے ٹھیک ہے تو industrial کیا ہوا industrial sector کو کتنا بولا 1% بس پڑھ دو جو دیا share جس کا share number کتنا number لگ دو کس share وہ لگ دو میں سمجھ 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 آسان کیا ہوتا ہے I hope بچے کو سمجھ میں آگیا ہوگا چینل پہ نہیں تو چینل کو subscribe کرنا نہ پھولے اپنے دوستوں کے ساتھ share کرو تاکہ ان کو بھی فائدہ ملتے ہیں next video